سولن کے کشترے اسپتال میں پانی کیلئے مریض پچھلے تین دنوں سے ترس رہے ہیں اسپتال میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے صفائی ویوستہ پوری طرح سے چرمرا چکی ہے سوچالے گندگی سے بھرے پڑے ہیں مریضوں کے ساتھ ساتھ اب تو ان کے پریزن بھی بیمار ہونے کی کگار پر آ چکے ہیں سارا اسپتال بدبو سے بھرا پڑا ہے لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ اسپتال پر شاشن آنکھیں بند کر کم کرنی نہیں سویا پڑا ہے جس کا خامیازہ بیمار لوگوں اور ان کے پریزنوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اسپتال میں بھرتی روگیوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے تین دنوں سے اسپتال میں پانی نہیں ہے جس کے چلتے اب ٹانگ ٹوٹی ہونے کے بابزود بھی سوچالے کے لیے ٹیکسی کر سوچ کے لیے باہر جا رہے ہیں بیمار کے پریزنوں کا کہنا ہے کہ وہ خود تو سوچ کے لیے سارفجنک سوچالے میں جا رہے ہیں لیکن جو روگی اسپتال سے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ گندگی میں ہی سوچالے پر مضبور ہیں جس کے چلتے ان کی پریشانی اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے پریشاشن کو چاہیے کہ وہ جل سے جلد اسپتال میں پانی کی ویوستہ کریں تو یہاں پہ پانی نہیں ہے دو دن سے تو ہمارے ٹانگ فیکچر ہے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو یہاں سے جانے جانے کیلئے بھی پروبلم آتی ہے نیچے روڈ پہ جانا پڑتا ہے سٹریچر پہ کسی چیز سے کسی ہیلپ لے کے اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شامتی یا کہیں آؤٹسائیڈ سٹولی سائیڈ جانا پڑتا ہے پھر وہاپیس آنا پڑتا ہے یہاں پانی کی بہت سمسیا ہے یہاں پانی بلکل نہیں مل رہا ہے ٹوائلٹ میں بہت زیادہ گند ہے اور پیشنٹ تو اٹھ کر کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا ہم تو باہر جا کر بھی جو ہے ٹوائلٹ کر لیتے ہیں یہاں پانی پینے کے لیے لاتے ہیں لیکن ہسپیٹل میں پانی بلکل نہیں ہے ٹوائلٹ بہت گند ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پانی تو سمجھ جروری ہے انسان کے لیے اگر پانی نہیں تو پانی بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے پرگر میں بھی آری دکھت پانی کے بینہ بہت بہت بھگو آری آنڈر مریض ہے ساتھ میں پھر پانی بہت بہت سے لینا پڑھنا میرے ساتھ میرے بھائی پری جب آپ پر پرسوں سے پریاز پانی کی بڑی سمجھ سے اساображیں باہر سے پانی لے کے آرہے پھر گجارہ کر رہی ہے یہاں پر اندر بڑی بھگو آری ہے پرشانی صرف بڑھ روم جانے کے لیے برتند ہونے کے لیے پیشنٹ کے اور ہاتھ پاؤں دھونے کیلئے بڑی دکھت آ رہی ہے بوشرم کے لئے ہم تو باہر چل جاتے ہیں اور ہم نے بسٹن جاکہ ہے تو ابھی پیشنٹ کو کہاں لے کر جائیں بہت دکھت آ رہی ہے یہ پانی نہیں ہے ہمارے بہت دکھت آئی ہے ہم نے یہ ٹگن جا سکتے بہت گندہ پڑا ہے اندر پانی جائے یہاں پہ روگیوں کو آ رہے ہی پریشانیوں کے بارے میں جب اپائیک سولن وینوت کمار کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اسپتال پرساسن سے اس بارے میں جلدی سپسٹی کرن مانگیں گے اور جلدی اسپتال میں پانی کی بیوستہ ہو اس بات کو سنشت کریں گے یہ مدہ ابھی میرے دھیان میں لائے گیا ہے میں سیموس صاحب سے اور منصفل ایتھارڈی سے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کسی میں ابھی ترنت بات کرتا ہوں اس معاملے میں کیونکہ اتنی دکھت کیوں ہوئی ہے یہ کہاں چوک ہو ہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دن کی شہر سولن میں ہر دوسرے دن پانی آ رہا ہے اور شہر میں پانی کی سمسیاں کہیں پر بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باب جو بھی اسپتال میں پانی نہ ہونا اسپتال پرساسن کی سمویدن ہینتہ کو درشاتا ہے جس پر اپائک سولن کو سکت سے سکت کارواہی عمل میں لانے چاہیے موسیقی موسیقی